کوش کروں گا کہ مختصر الفاظ میں جنابی سپیکر ہمارے ایجنڈے کا جو آج ہے سنگل آئیٹم جو ہے وہ This house expresses its deep gratitude to president of Pakistan for his address to both houses assembled together on 13 September 2021 میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو chapter کو closure دے دینا چاہیے gratitude والی کوئی بات نہیں ہے ساڑھے تین چار سال جو تباہی ہوئی ہے اس ملک کی اور ابھی بھی تباہی کے رستے کے اوپر جو ہے اس کو لجایا جا رہا ہے ہمارے وطن کو ہماری قوم کو ہماری society کو اور تشدد کی جو دعوت دی جا رہی ہے تشدد پہ جو اقصائے جا رہا ہے یہ ایک civil war war کی طرف جو ہے ملک کو لجایا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ اس motion کو جو ہے آج wind up کر دیں اور let's start a new chapter in this parliament the current parliament or current national assembly آپ دیکھیں یہ کہ اگر اقتدار نہیں رہا تو ملک جائے بہار میں تباہ ہو جائے ملک society تباہ ہو جائے نظم نسک تباہ ہو جائے سارے قائد قانون جو ہے ان کی دھچیاں بکھیر دی جائیں اور کیونکہ عمران خان کے پاس اقتدار نہیں رہا جھوٹ کے اوپر جو ہے آہ شاہ صاحب تھوڑا سی آواز رہا تھوڑا سی بھی جھوٹ کے اوپر جو ہے سارے کا سارا دارومدار جو ہے چار سال کی جو ہے وہ حکمرانی کا عمران خان کی رکھا اور ultimately دیکھیں کہ پیٹی کرکری پیٹی کرکری کے جو طوفے تحائف ملتے رہے ان کو بزاروں میں بیجتے رہے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ سب کو ایمان دے ہمیں سب کو ایمان دے اور وہ شخص جو ہے سازہ کر امین ہونے کا اور پاک وفتر ہونے کا جو ہے کلیم کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے کل اس نے اپنی تقریر میں پرسوں فورن فنڈنگ کا ذکر کیا ہے جہاں پہ اس نے اپنے نوکروں کے جو ہے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں جو ہے پیسے بار سے منگوائے اس میں اسرائیل سے پیسے آ رہے ہمیں امپورٹڈ حکومت اور ہمیں غداری کا تانہ دیتا ہے اسرائیل سے آئے اس کے بعد جو ہے پیسے جو ہے وہ آہ انڈیا سے آئے انڈین کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنشپ کرتے رہے شوقت خانم کی انڈومن فنڈ سے پیسے جو ہے انڈین انڈینز کے ساتھ ان کی پارٹنشپ ہوتی رہی ان کمپنیوں کے نام بھی میں میں دے سکتا ہوں تو یہ سارے کی سارے یہ شور چور مچائے شور جو ہے یہ سلسلہ جو آہ چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ سلسلہ فوری طور میں بند ہونا چاہیے میرے میرا اپنا خیال ہے کہ جو اس وقت ہماری کولیشن گورنمنٹ آئے اس کو کسی وقت سوچنا چاہیے کہ ہم نئی مینڈیٹ لیں اور نئی مینڈیٹ لے کے جو ہے اس کو اس سلسلے کو تاکہ عوام کے ہاتھوں میں دے دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ پچھلے چار سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ کس طرح ریٹ کرتے ہیں یا کس طرح ویلیویٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جس کے لیے یہ پریزیڈنشل اٹریس جو ہے ہوا تو یہ میں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو حالات بنتے جا رہے ہیں اور جو ریسنٹ واقعہ جو ہوا ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں حامد نیر صاحب پاکستان میں صحافتی دنیا میں ایک بڑی مستند آواز ہیں ایک بڑی محتبر آواز ہیں پاکستان کا سب سے پاپولر جو ٹاک شو ہے کیپٹل ٹاک جو ہے اس کے وہ اینکر پرسن ہے ان کے گھر پہ بکارہ للکار کے عمران خانے بندے بجوائیں ہیں اور یہ وقت دور نہیں کہ وہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے گھروں میں بھی بجوائیں اپنے محالفوں پر گھرے بنا اور آلٹی میٹلی ایک سیول وار جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے حامد نیر صاحب کا آج سے چند سال قبل جو ہے ان پر حملہ بھی ہوا ان کو گولییں لگیں اللہ تعالی نے ان کی زندگی بچا لی پھر ان کے اوپر قدغن لگائے گئی جیو کے اوپر جو ہے ان کا پروگرام بند کر دیا گیا کئی مہینے تقریباً ایک سال کے قریب جو ہے وہ آف ایر بھی رہے اگر یہاں پہ سچ بولنے کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی یا کہ یا کسی صحافی کو یا ساسدان کو یا کسی اور بھی کسی اور تب کے سبی تلک رکھنے والے کی آواز پہ پابندی لگا دی گی اور جب آوازیں جو ہے سلب کر لی جاتی ہیں آوازیں خاموش کیا کر دی جاتی ہیں تو پھر آتش وشاں پھٹتا ہے پھر ملک میں کچھ بھی نہیں رہتا پھر ملک میں کچھ بھی نہیں رہتا پھر سارا نظموں نسک جو ہے سارا جو ہے سلسلہ جو ہے ملک کا جو ہے وہ تہو بالا ہو جاتا ہے وہ جو ہے وہ ایک سیول وار کی یا ایک آن ریسٹ کی نظر ہو جاتا ہے تو یہ کپتان جو ہے وہ تو پچھ میں لیٹ گیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ ملک نہیں چلنے دوں گا کیونکہ مجھے جو ہے وہ رات کو عدالت لگا کے نکالا گئے ہیں پہلی تقریر میں جو ہے وہ مختلف آداروں کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیے جس میں عدلیا بھی شامل تھی کل کی تقریر میں تھوڑا سا انہوں نے آوازیں جو ہے ان کی آواز میں جو ہے ایک کنسلیشن تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آوازیں جو ہے نا وہ اس ملک میں کمپلیٹ آن ریسٹ کی انہوں نے ایک اور سلسلہ بھی شروع کرنے کا جلسوں کا جو ہے اس کا اندیا دیا ہے بلکل ان کا حق ہے ہونا بھی چاہیے اور عوام کو اپروچ کرنے کی تمام کا جو ہے مہبانی فرما کے آرڈر ان دا ہاؤس اور ان اماک کے ساتھ جو ہے جب فلور لیتے ہیں تو ان کی تقریر سننی یہ بھی اس ایوان کی جو ہے وہ ایک عزت اور ڈیکرہ مچ شکریہ یہ سلسلہ جو ہے یہ تباہی اور بربادی کا ہے اس ملک کو تین سال میں مہنگائی کی جو ہے آگ میں جو ہے چھوڑ کے یہ گئے گئے ہیں ایک جائیگنٹک ٹاسک ہے جو نئی حکومت کو اس کلیشن گورنمنٹ کو ملا ہے اس کے لئے ٹائم بھی چاہیے اس کے لئے امن و مان بھی چاہیے اس کے لئے بہت سی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے تو فیصلہ جو ہے وہ جو کلیشن گورنمنٹ نے کرنا ہے کلیشن کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے ملک کرنا ہے جو ان کے عمائدین ہیں ان کے قائدین جو ہے انہوں نے ملک کرنا ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے میں ذاتی خیال کا جو اظہار کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے اور نئی مینڈیٹ لینی چاہیے تاکہ یہ جو سیول وار کا خطرہ یا بد امنی کا جو خطرہ ہے یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں یہ جراسیم جو ہے یا انفیکشن جو ہے یہ وائرس جو ہے پاکستانیوں میں اوورسیز میں بھی پھلا دیا گیا ہے وہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے یہ رجانہ جو ہے وہ درست نہیں ہے یہ رجانہ جو ہے ہمیں تباہی کی طرف رجانہ رہے ہیں ملک اس وقت جو ہے ٹھیک کہہ رہی تھی میری بہن نفیصہ شاہ صاحبہ کہ ہم اس وقت دیوالیہ ہونے کی بالکل آخری حدوں تک پہنچے ہوئے ہیں میرا تو خیال ہے کہ آلڑی یہ ملک دیوالیہ کر چکا ہے امران خان جو ہے اپنی ذات کا اپنے ہواریوں کا اپنے کرونیز کا انہوں نے کڑوروں نے عربوں نے کھربور میں بنا لی ہیں پس اس ملک کو جو ہے موتاج کر دیا روٹی کے لیے موتاج کر دیا اس ملک کی عبادی جو ہے ایک بہت بڑی عبادی مجورنی جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کے لیے موتاج ہو گئی ہے دوائیوں کے لیے موتاج ہو گئی ہے کپلوں کے لیے موتاج ہو گئی ہے بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے موتاج ہو گئی ہے اور وہ جو ہے ایک خط لیرا کے اس طرح جو ہے ایک جلی خط لیرا کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت ہے ہم لوگوں کی خب الوطنی کے سیٹیفکیٹ جو ہے وہ اب عمران خان دے گا یا ایسے لوگ دیں گے جن کے اباؤ اداد نے جو ہے پاکستان کی مخالفت کی اور پاکستان کے بعد جو سب سے بڑی تباہی آئی اس کے وہ آرکیٹیکٹ تھے تو ان علاق میں جنابی علاق میں یہ ایک تو آپ سے آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پریزیڈنشل اڈریس جو ہے اس کو جو ہے اب دفن کریں اس کو وائنڈ اپ کریں جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی جو حکومت گئی ہے جو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے جس کا بسترہ بھوریا جو ہے باندھا گیا ہے اس کے ساتھ یہ پریزیڈنشل اڈریس بھی جو ہے وائنڈ اپ کرتا کہ ہاؤس جو ہے ایک نارمل بزنس جو ہے اپنا ٹیک اپ کر سکے تیسری بات جو ہے جنابی سپیکر میں ابھی ہمارے بی این پی کے جو دوست جو اٹھ کے گئے ہیں جو واک اٹھ کی ہے یہ پرابلمز جو ہیں ہمارے ملک کے بہت سیسوں میں موجود ہیں یہ پرابلمز جو ہیں یہ آج کی پرابلمز نہیں ہیں یہ دہائیوں کا شاکسانہ ہے اگر پرابلمز ہیں ہمارے افغانستان کے بارڈر ایریز میں یا بلوچستان میں یا مذہبی دہشتگردی ہے یہ پرابلم ہے یہ تقریبا پسلے چالیس میں تالیس سال سے ہمارا ملک جو ہے ان کا مقابلہ کر رہا ہے بلوچستان کے عوام کے ساتھ ساٹھ کی دہائی سے زیادتیاں ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مختلف حکومتوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے وہ معاہدے جو ہے وہ بڑی ٹریجڈیز میں جو ہے انڈ اپ ہوئے ساٹھ کی دہائی میں ایک ٹریجڈی ہوئی ہوئی ہے لوگوں کو بلائیا گیا معاہدہ کیا گیا پھر ان کو پانسی دے دی گئی ان کے گریوینس سے اس کو میرا خیال ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کو پرابیٹی بیسس پہ اولین فرس سمجھ کے بلوچستان کا ہمارا صوبہ جو بلیڈ کر رہا ہے اس کے لیے کسی ایک ادارے کو جو ہے مورد ارخدام تھیرانا جو ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہیں جنابی سپیکر وہ ادارہ بھی ایک اپنا فرض ادا کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سیاسی منوں کا سیاسی حکومت کا وہاں پہ بلوچستان میں اسیمبلی موجود ہے اللہ کے فضل سے ان کے اونریبل میمبرز یہاں بلوچستان کے یہاں پہ موجود ہیں اس اسیمبلی کے اندر بھی ہمارا فرض بنتا ہے یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم بلوچستان کے مسائل کو جو حال کریں وہاں پہ جو تحاریق چل رہی ہیں علیدگی کی ان کا جو کور پرابلمز ہیں وہ جا کے ریڈریس کریں اس کا علاج ڈونڈیں کہ وہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہاں پہ لوگ جو ہے کیوں پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں یا بارڈر کراس کر کے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آج کی پرابلم نہیں ہے اس پرابلم کے دوران جو ہے اکبر بکٹی کو شہید کیا گیا جو ایک بڑی مطبر آواز تھے پہلوچستان کی پاکستان سے محبت کرنے والے شخص تھے اس بات کو بھی کم از کم پندرہ سولہ سال ہو گئے ہوئے ہیں اس کے بعد بہت سی حکومتیں آئیں ہماری حکومت کے وقت جو ہے ڈاکٹر مالک صاحب کی وہاں پہ حکومت آئی جو ایک غلطی تھی کہ ہم نے ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت جو ہے اس کے بعد جو ہے زہری صاحب کو حکومت دے دی وہ اگر وہ حکومت کانٹینیوڈ رہتی تو ہو سکتا ہے کم مدعوہ ہو سکتا بلوچستان کے عوام کی جو ہے تکالیف کا یا ان کی محرومیوں کا یہ ایک رستہ ہوا ناسور ہے ہمیں اس کا علاج جوننا پڑے گا میں اپنے بین بی کے بھائیوں کو کہوں گا ہم سے ریکویسٹ کروں گا آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پرابلم جو ہے اس ہاؤس نے جو ہے ان کو حل کرنا ہے ان کے اوپر مرم جو رکھنا ہے اس ہاؤس نے رکھنا ہے یہ ہمارے اوپر کرز ہے بلوچستان کے عوام کا یہ بلوچستان عوام کو we owe it to them کہ ہم سلوشن ڈونے عوامی نمائندے جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے ان لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے وہاں پہ جمہوری پروسس جو ہے جاری ہونا چاہیے بلوچستان کی اسیمبلی with all due respect میں انتہائی عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ کہوں گا بلوچستان کی اسیمبلی جو ہے اپنا رول جو ہے کئی سالوں سے ادا نہیں کر رہی وہ لوگ جو ہے true representation نہیں کر رہے بلوچستان کے عوام کی وہاں پہ جس طرح چیف منسٹر بگلے جاتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے عوام کی توہین ہے وہ غیرت مند لوگ ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے ان کو دور نہیں کرنا چاہیے تو میری درخواست ہے بین بی کے بھائیوں کی کہ اس فورم کو استعمال کریں یہ آخری فورم ہے اس ملک کا اور سب سے بڑا فورم ہے جہاں سے آواز اٹھے گی سنی جائے گی اور یہ کولیسن گورنمنٹ جو ہے کاغنیزنٹ ہے ان تمام پرابلمز کی ہمیں اس کا حساس ہے ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی جو ہے جو ہے عوام کی جو ہے تکالیف تنگروں ان کی محرومیاں دوروں ان کا جو کئی چالیس پچاس ساٹھ سال سے جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں ان کا ازالہ ہو لیکن یہ ازالہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے وہ واپس آئیں اس ہاؤس میں اس ہاؤس کی کاروائی میں حصہ لیں اور جو ہے اگر کہیں پہ کوئی زیادتی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس زیادتی کا ازالہ کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو ابینڈن نہ کریں اس ہاؤس کو اس فلور کو اس پلیٹ فورم کو ابینڈن نہ کریں اس کو استعمال کریں بلوچستان کے عوام کی آواز بلند کرنے کے لیے ان کی محرومیوں کو ہائیلیٹ کرنے کے لیے ان کی گریونسز کو ہائیلیٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے پچھلے دور حکومت میں وہاں پہ سڑکیں بنی گواردر پورٹ ڈیولپ ہوئی اس سے پہلے بھی حکومتیں بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ کرتی رہی ہیں لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہ ہو عام آدمی تک جو ہے وہ خوشحالی کی یا جو ایک ٹنڈی ہوا ہوتی ہے ایک اچھے دور کی وہ نہیں پہنچ سکی وہاں پہ ہم تسلیم کرتے ہیں میں سمعتا ہوں کہ وفاق بھی اس کا قصور ہوا رہا ہے وفاق کے اوپر بھی جو ہے اس کا الزام اگر وہ لگاتے ہیں درست لگاتے ہیں اگر دوسرے سوبوں پہ بھی وہ دیت دیت سیکنڈری بات ہو جاتی ہے دوسرے سوبوں کو بھی جو ہے لیکن اس کا مداوہ جو ہے یہ فلور ہے اس فلور کو استعمال کریں یہ اسیمبلی کا جو فلور ہے یا پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤزز جو ہیں ایک فیڈریشن کا وہ ہاؤز ہے اس کو استعمال کریں تاکہ یہ یہ مسئلہ جو ہے for all times to come جو ہے it should be put to rest بلوشتان کا مسئلہ جو ہے خوشصروبی کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ جو ہے ان کو سینے سے لگانا چاہیے جو لوگ باہر ہیں ان سے بھی بات چیت کرنی چاہیے کہ آپ واپس آئیں یہ آپ کا ملک ہے یہ آپ کا صوبہ ہے ہمارا آئین جو ہے وہ صوبائی خودمختاری کی زمانت دیتا ہے ہمیں اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے اگر وہاں پہ جو ہے وہ پسماندگی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وسائل جو ہے وہاں پہ سپینڈ کرنے چاہیے تاکہ ان کی پسماندگی دور ہو اور وہ مین سٹریم کے اندر جو قومی دھارہ جو ہے اس کے اندر شامل ہو سکے لیکن جو اس وقت موجودہ حالات جو ملک میں کریئٹ کیے جا رہے ہیں وہ افسوسناک ہیں ان حالات کو ہم نے ملکے اس ہاؤس نے ایک ریپرزنٹیو ہاؤس ہے اگر یہاں پہ اگر آپوزیشن نہیں ہے یا آپوزیشن میں نہیں کہوں گا آپوزیشن بیٹھے بھی ہے میرے سب یہاں بیٹھے ہوتے وہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے نورالن بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے میں آپوزیشن ہوں تو یہ ہمیں اس کا اس سارے پروسس کو جاری رکھنا چاہیے یہ پروسس ڈسرپٹ نہیں ہونا چاہیے نقصان ہوگا جمہوریت کا نقصان ہوگا عوامی نمائندگی کا نقصان ہوگا یہ اس طرح معاملات نہیں حل ہوں گے اس مقدس ایوان کا جو ہے وہ اس کا رول جو ہے وہ فیل ہونا چاہیے پاکستانی عوام کو کہ یہاں پہ ہمارے نمائندے بیٹھ کے جو ہے وہ ہمارے مسائل کا حل ڈونڈ رہے ہیں وہ اپنی ذاتی جو ہے مفادات کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں وہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی مفادات کی حفاظت جو ہے حفاظت کر رہے ہیں ہمارے مسائل ہیں ہمارے مسائل ہیں جو پہلے صاحب کا فاتتہ علاقہ تھا اس میں مسائل ہیں تحصدگردی کے جرہ سیم آج بھی وہاں پہ موجود ہیں آج بھی وہاں پہ مریعہ فاج پاکستان کے جوانوں کو آفزس کو وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے بلوستان میں بھی شادتیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے جگرگوشہ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں بلکہ اس ملک کی دفاع کا ذمہ داری ان کے کندوں پہ آئے مقدس ذمہ داری ان کے کندوں پہ آئے ہم نے تمام آداروں نے ملکے جو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں یا صوبوں کے ساتھ یا بعض علاقوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں انہوں کا ازالہ کرنا ہے یہ ایک یہ کولیشن جس کو آپ متعدہ اپوزیشن کل تک کہتے تھے آج اس کو کولیشن گورنمنٹ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے جنابے والا میں سمیتا ہوں کہ یہ حامد میر صاحب والا واقعہ یہ ایک نشانی ہے یہ صرف ایک انڈیکیشن ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا پلان کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کیا پلان کر رہی ہے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ان کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے کیا پلان کر رہی ہے اگر اس محول میں جو ہونے چاہیے الیکشن بلکل ہونے چاہیے ہر محول میں ہونے چاہیے ایران میں ہمارے ساتھ ہمارا مسائے ہیں انہوں جنگ کے دوران جو ہے اراک اور اراک جنگ کے دوران دو الیکشن کرواے تھے ہونے چاہیے الیکشن جو ہے الٹی میٹری جو ہے منڈیٹ جو ہے عوام کی جو ہے وہ اس کا علاج ہے اس کے اوپر یہ میں میں جو اکیلہ تو اس پر کوئی اظہار خیال نہیں کر سکتا لیکن ایک مناسب وقت کے اوپر جو ہے اس کے نئی مینڈٹ جو ہے وہ لینی چاہیے اور تمام ادارے جو ہیں اس ملک کے جس میں پارلیمنٹ جو ہے سب سے مقتدر ادارہ ہے ہماری عدلیہ ہے قابل اترام عدلیہ ہے ہماری افواج ہیں جن کے کندوں پر ملک کی حفاظت کا مقدس فریضہ ہے ہمارا میڈیا ہے ہماری بیروکریسی ہے اس سب کو ملکے وہ دور چلا گیا جس میں جو ہے وہ تمام ادارے جو تھے وہ ملکے نہیں کام کر رہے تھے وہ اپنی اپنی سمت انہوں نے اپنا اکلیدہ سمت جو ہے اس کا تعیون کیا ہوا تھا ہم سب کو ملکے ایک کامن پلیٹ فارم کے اوپر for the sake of this nation for the sake of 22 کروڑ پیپل ہمیں یہ کرنا پڑے گا نہیں تو ملک جو ہے اس وقت معاشی طور پر اور جو انٹرنل ہمیں باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں اپنے آپ سے خطرہ ہے پچھلے ستر سال میں یا پچھتر سال میں اس ملک کی اس ریاست کے جس میں جتنے بھی زخم لگے وہ سب زخم ہم نے خود لگائے وہ کسی دشمن نے نہیں لگائے ہم نے خود لگائے اس لئے ان زخموں پہ مرم بھی ہم نے خود رکھنی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کوئیشن گورنمنٹ جو ہے یہ ان زخموں کے اوپر ان زخموں کا مداوہ کرے گی ان کے اوپر مرم لگائے گی جنابے والا نہیں تو دیر ہو جائے گی دیر ہو جائے گی irreversible ہو جائیں گے حالات جب آوازیں بند کی جائیں جب مخالف جو ہے صافیوں ان کے گھر کے سامنے جا کے مظاہرے کیے جائیں ان کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے جب قانونی اور آئینی طریقے سے آپ کو برطرف کیا جائے آپ کو نکالا جائے حکومت سے تو آپ کہیں کہ رات آدھی رات کو ڈالتیں کیوں کھلتی ہیں یہاں آدھی رات کو لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے آج سے تین چار سال پہلے پہلے جو ہے ڈالتیں کھلتی رہی ہیں وہ بھی یہاں ہی ہوا یہاں پہ ایک پرائم منسٹر کو جو ہے سزا دینے کے لیے دس ہزار درم کی تنہان نہ لینے کے لیے اس کو قید کیا گیا اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ آج بھی جلاوطنی کی زندگی گزار رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم شکر ادا کریں یہ اس کا کرم ہے کہ آج اسی وزیر اعظم کا بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے تمام کلیشن پارٹی کی پارٹیز کی بدولت ان کی سپورٹ کی بدولت اور اسی کلیشن جو ہے جو ہے اتحاد جو ہے پارٹیز کا اس کی بدولت اس کا بیٹا جو ہے اسی پرائم منسٹر کا بتید ہے جو ہے چیف منسٹر پنجاب ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ کل تک میں حمزہ شباہ شریف اور شباہ شباہ شریف ہم تینوں کٹھے قید تھے کور لاکبت جیل میں عرسن اناؤگریشن جب جس سے حلف برداری کی تقریب تھی شباہ شریف صاحب کی پورا عملہ آئے وہ تھا کور لاکبت جیل کا وہ بھی وہاں میں مہمان تھے وہ بھی وٹنس کر رہے تھے کہ جو کل تک ان کے قیدی تھے وہ آج جو ہے وہ وزیراعظم کا حلف اٹھا رہے یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور پاکستان کے عوام کی مہربانی ہے اس کے بعد ان کی قدر کریں ان روایات کی قدر کریں اپنے آئین اور قانون کی قدر کریں تاکہ پنپ سکے کچھ نہ کچھ اس ملک میں کو اچھا اچھی چیز پنپ سکے ایسے بیج نہ بھوئے جس کی کل بٹن ہارویس جو ہے ہمیں کاٹنی پڑے یہ بیج بھوئے جا رہے ہیں یہ جلسوں میں جو آوازیں دی جا رہی ہیں ایک شخص جو ہے جو بلکل سو فیسیدی فرادیا ہے اس کو اقتدار میں لائے گیا دوہزار اٹھارہ میں اور اس کو اقتدار میں لائے گیا اس کو سالے تین چار پونے چار سال اس کے اقتدار میں رکھا گیا وہ چھرے مہینے کے بعد بھی پیک اپ ہو سکتا تھا قانونی اور آئینی طور پر پیک اپ ہو سکتا تھا لیکن اس کو ڈرپیں لگا کے اس کو وینٹیلٹر لگا کے زندہ رکھا گیا اور ساڑھے تین چار سال جو ہے وہ اس ملک کی تباہی کر گیا کوئی اس سے پوچھے آئے کہ تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے انہی کرسیوں پر بیٹھتے تھے نا وہ اس کرسی پر وہ بیٹھتا تھا اس نے ایوان میں آنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا پاکستان کے تین سو بیالی سا راکین جو ہے ریپریزنٹیو جو ہے بائیس کروڑ عوام کے ان کو فیش کرنا مناسب نہیں سمجھا ہمیں جمہوری اقتدار کے ساتھ جمہوری انداز میں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے ہم تشدد کی ترغیب نہیں دیں گے ہم تشدد کا جواب بھی تشدد سے نہیں دیں گے ہم قانون کا نفاظ جائیں گے کہ یہاں پہ اس ملک میں قانون کا نفاظ ہو قانون کا اعترام ہو یہاں پہ آئین جو ہے پامال نہ ہو جناب پرویز علیہ السلام میں میں گیا تھا ان کے گھر میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے دعا کرائی تھی دعا خیر کہہ دیں ہم نے ان کو وزارتحالہ آفر کی تھی آپ کی پارٹی نے بھی جنابے جنابے سپیکر اس میں رول ادا کیا تھا رات و رات کیا ہوا اور اب رول رہے ہیں کھجل ہو رہے ہیں وہ بازو پہ پائیوڈین لگائی ہوئی ہے موہ بے ماسک لگایا ہوئے آکسیجن کا پتہ نہیں آکسیجن کہاں سے آ رہی ہے مزاق بنا دیا ہے انہوں نے ان عوانوں کا جو اس عوان میں ہوا جو یہاں پہ سابق ڈپٹی سپیکر نے جو کچھ کیا جنابے والا آپ وہ کاروائی نکالیں وہ جس ان کیا تھا سیکرٹی صاحب سے پوچھ لیں میرے حالے کوئی ڈیٹھ سو کے پونے دو سو کے قریب جو ہے وہ ایجنڈا آئیٹمز ڈسپوز آف ہوئے تھے اور کتنی سپیڈ سے پوچھا جاتا تھا جواب بھی نہیں آتا تھا اور نیکسٹ آئیٹم جو ہے وہ آ جاتا تھا آپ بھی موجود تھے اس آل میں ہمارے یہ قابل اترام جو ہے ہمارے افیشلز جو ہیں نیشنل سیمبلی کے وہی ان کے سامنے سارا کچھ ہوا اور اس کی ویڈیو موجود ہوگی اس آل کے انتر کونسٹیجیوشن کو سرویٹ کیا گیا ہم کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں انیشنل کرنا چاہتے ہم کوئی جو ہے جو مقدر نہیں کرنا چاہتے محول کو ویشیئٹ نہیں کرنا چاہتے ہم جو ہے ایڈماؤسفیر کو اگر قانون اپنا راستہ جو ہے وہ لیتا ہے تو لے بلکل لینا چاہیے لیکن پرائن میسٹر جو ہے یہ نیا پرائن میسٹر یہ کسی کو فون کر کے نہیں کہے گا فلانے کے خلاف نیب میں کیس بنا دو فلانے کے خلاف ایف ای ای کے میں کیس بنا دو فلانے کی مجھے شکل پسند نہیں ہے فلانے نے مجھے یہ کہا تھا فلانے نے مجھے یہ کہا تھا ایک منٹلی سکھ آدمی جو ہے ہمارا پونے چار سال پرائن میسٹر فاہ ہے زینی طور پہ جو ہے بیمار آدمی اب تو اس کے ہاتھ میں تصویب نہیں ہوتی وہ عمر بالمعروف بھول گیا ہے ریاست مدینہ مدینہ بھی بھول گیا ہے ان نوہ چورن وچنڈیاد ہے جنابے والا یہ میں دو تین پوائنٹس جو ہے ان کو پھر سٹریس کروں گا کہ ایک تو ہمارے بلوچتان کے بھائی آئیں ہم انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے ہم سب مل کے ذمہ داری پوری کریں گے ہمارے بلوچی بھائیوں کا کرز ہے ان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے ساٹھ ستر سال ایک پوری نسل جو ہے زیادتیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کی قیمت ادا کی ہے میں ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اللہ کرے کوئی انٹرفیرنس نہ ہو انشاءاللہ انٹرفیرنس نہیں ہوگی وہ اپنے نمائندے ایسے چنیں جو ان کے حقوق کی حفاظت کریں جو ان کے حقوق کی ترجمانی کریں یہاں بھی ترجمانی کریں بلوچستان کی اسیمبلی میں بھی ترجمانی کریں بلوچستان میں جو اس وقت حکومت ہے اس کے متعلق آپ جو سٹوری سنیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے میں کسی کا نام ہی لینا چاہتا ہوں یہ جانتے ہیں میرے بلوچی بھائیوں یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جس طرح ان حقومتوں کو جو ہے جوڑ کے بنایا جاتا رہاں میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا استعال ہے ہم اگر چاہتے ہیں یہ آپ اس وقت آخری بات کروں گا میں اگر ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دفاعی جو وہ ادارے جو ہیں ہماری افواج جو ہیں ایف سی جو ہے وہ واپس اپنے ملک کے دفاع کے لیے واپس اپنی بیرکس میں جائیں اپنے اپنے جو ان کے دفائنڈ ایریاز ہیں انہوں میں واپس چاہیں تو ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہوگا جب ہم اپنا رول جو ہے ابڈیکیٹ کر دیتے ہیں جب ہم اپنا رول جو ہے وہ نہیں ادا کرتے جب ہم اپنی وفاداری ہیں اور اپنی کمیٹمنٹ کا سودہ کرتے ہیں اپنے شارٹ ٹم گینز کے لیے اپنی عوام کی جو تمنائے ہیں ان کے جو خواہشات ہیں جو ان کے ارمان جو ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں تو پھر اگر دفاعی ادارے وہاں پہ جاتے ہیں چاہے وہ پنجاب ہو سندھ ہو بلوستان ہو جہاں بے ہو تو پھر ان کا قصور نہیں ہوتا جو ہم بیکیوم کریٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے آدمی کے یاد کریں گے یہاں پہ کوئی غیرانی کوئی غیر قانونی بات نہیں ہوگی سیاست دان جو اپنی سپیس جو قانونی آدمی سپیس جو خالی نہیں کریں گے اپنے ذات مفادات کے لیے اگر کل کوئی اس سپیس میں موو کر جاتا ہے یا اس سپیس کے اوپر انکروچ کر جاتا ہے تو پھر گلہ نہیں ہونا چاہیے سیاست دانوں کو چاہے وہ کسی بھی سوپے سے تعلق رکھتے ہیں ناوی اللہ ہم ایک بہت کرٹیکل دور سے گزر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ حالات بگڑنا جائیں سری لنکا کا میری بہن نفیصہ شاہ نے صحیح اگزامپل دیا ان کو ایک بلین ڈالر انڈیا نے دیا ہے وہ اپنا آئل بل جو ہے وہ پے نہیں کر سکتے سارے سات گھنٹے کی روزانہ جو ہے سارے سری لنکا میں لوڈ شیڈن ہوتی ہے وہاں پہ انتہان پوسٹ پون ہو گئے ہیں کاغذ امپورٹ نہیں کر سکے پر کاغذ امپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے پیسے نہیں تھے we are not very far from that اللہ تعالیٰ مجھے غلط ثابت کرے but we are not very far from that عمران خان اس ملک کو دیوالیہ کر گیا اپنی جے بین کرن کر گیا جو خالی تھی جن میں ساری عمر جو ہے لوگوں کا خالی رہا ہے اور ساتھ جو ہے پتہ نہیں کون کون سے رشیداروں کو بھی جو ہے ڈائریکٹ رشیداروں کو یا انڈائریکٹ رشیداروں کو جو ہے ان کو بھی جو ہے عرب پتی بنا گئے ہیں بل واسطہ بلا واسطہ جس کا بھی تعلق رہا ان کے ساتھ پچھلے چار سال میں وہ عرب پتی کروڑ پتی نہیں عرب پتی اور خر پتی ہوئے ہیں بہت 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 شکریہ جنابی سپیکر خواجہ محمد عاصف صاحب شکریہ جنابی سپیکر میں میں کوش کروں گا کہ مختصر الفاظ میں جنابی سپیکر ہمارے جنڈے کا جو آج ہے سنگل آئیٹم جو ہے وہ یہاں ایک بہت شکریہ ایک بہت شکریہ پہکستان کے پہنچے 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 بہت شکریہ